چین نے امریکی ڈالر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی چینی صدر شی جین پنگ نے سعودی عرب کے تین روزہ دورے کے دوران جی سی سی رہنماؤں سے خطاب میں کہا کہ عالمی تجارت پر امریکی ڈالر کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے تیل اور گیس کی خرید و فروخت یوان میں کی جائے گی اس مقصد کے لیے شنگھائی پیٹرولیم اور نیشنل گیس ایکسچینج کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جائے گا چینی صدر شی جین پنگ نے کہا کہ بیجنگ خلیجی عرب ممالک سے بڑی مقدار میں تیل کی درامت جاری رکھے گا اور مایا قدرتی گیس کی درامدات میں توسیح کرے گا چین اور عرب ممالک قدرتی شراکتدار ہیں جو تیل اور گیس کی ترقی میں مزید تعاون کریں گے شی جین پنگ کا کہنا تھا کہ چین کے پاس ایک بڑی کنزیومر مارکٹ اور مکمل سنتی دھانچہ ہے جبکہ خلیجی ممالک کے پاس توانائی کے وسائل کی فراوانی ہے چین عرب سربرا کانفرنس برائے تعاون و ترقی کے اختتام پر جاری علامیہ میں مسئلہ فلسطین کو مشرق بستا کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کے دو ریاستی حل پر زور دیا گیا موسیقی